ہیلو فرینڈز نمستے اسلام علیکم ست سریعہ کال جو بھی آپ کا پسند ہے قبول کیجئے چلتے ہیں آج کی انٹسٹنگ ریاکشن ویڈیو کی طرف کنٹری کمپیریزن انڈیا ورسس یونائٹڈ کنگڈم جمہوریت کی ماں کہلانے والے جو کبھی غیر قنونی طور پر ہندوستان پر قابض تھے ریپبلک آف انڈیا جونائٹڈ کنگڈم آف گریٹ بریٹن اینڈ نادرن آئر لینڈ بڑا بڑا نام ہے یوکے کا ایریا بتیس لاکھ کلومیٹر سکیر انڈیا اور صرف دھائی لاکھ سکیر کلومیٹر انگلینڈ کیا پیدی کیا پیدی کا شوربہ انڈیا ساتھوہ بڑا ملک یوکے اٹھتھترہوہ بڑا ملک وہ بھی ملک بھی کیا چار ملک کو ملا کے فیڈرل پارلیمانی کونسٹیٹیوشنل ریپبلک آئین اور ادھر یہاں جو خود کو کہتے ہیں جمہوریت کی ماں اور اس امارت کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوری امارت کا آ جاتا ہے جو ان کا پارلیمنٹ ہے کیپیٹل نیو دہلی کیپیٹل ہے بھارت کا اور لندن کیپیٹل ہے یوکے کا پاپولیشن میں تو فرق زمین اور آسمان کا ہوگا ون پوائنٹ فور بلین ہندوستانی ہیں اور سکسٹی ایٹ پوائنٹ فائیو ملین یعنی تقریباً سات کروڑ کے آس پاس یوکے کے ہیں جی ڈی پی تھری پوائنٹ ٹو ٹریلین ڈالر کی بڑی جی ڈی پی انڈیا کی اور 3.4 ٹریلین کی بڑی جی ڈی پی یوکے دی تو جی ڈی پی کا فرق تو یوکے کا یقین بہت بہتر ہے ملٹری رینگ میں چوتھے نمبر پر ہے بھارت اور آٹھے نمبر پر ہے یوکے ملٹری میں بھی یوکے تقریباً ٹھیک ہی ہے لیکن کبھی اس کی ملٹری دنیا کی سب سے سٹرونگ بھی ہوا کرتی تھی جب اس کی پوری دنیا پر اکومت ہوا کرتی تھی ٹوپ اللائز بھارت کے ہیں امریکہ اسرائیل رشیا فرانس کینیڈا اور اس کے بھی یہیں ہیں تقریباً امریکہ آسٹریلیا کینیڈا جرمنی دونوں کی الائیز پاس پاس ہی ہیں امریکہ دونوں کا الائی ہے آگے چلیں تو ایکسپورٹ 601 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ بھارت نے کی ایک سال میں اور 806 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ یوکے نے کی یوکے کی ایکسپورٹ تگڑی ہے ویسے بھارت کی ساڑھے 600 بنتی ہے اگر آئی ٹی سیکٹر کو بھی ساتھ شامل کیا جائے تو ٹوپ ایکسپورٹ پروڈیکٹ ریفائنڈ آئل تھا ملرنس تھے یوکے کا انڈیا کا اور کاریں بھیجی ہیں دنیا بھر کو برطانیہ والوں نے یوکے والوں نے امپورٹ 683 بلین ڈالر ٹریڈ ڈیفیسٹ میں جاتا ہے بھارت گلت بات ہے امپورٹ بھارت کی 683 اور یوکے کی 752 بلین ڈالر یوکے کی امپورٹ کام ایکسپورٹ سے اس کا اطلاق ہے ٹریڈ سرپلس میں ہے ٹوپ امپورٹ بھارت کی تھی آئل ایک سو ستتھر بلین ڈالر اور گورو نے اپنے لیے منگوایا سونا اس میں تو کچھ بھارت سے بھی گیا ہوگا سونا کال پروڈکشن فائی سیون فائی سیون ملین ٹنز اور رینکنگ ہے دوسری نمبر پہ بھارت 4.6 ملین یوکے کی بھارت دوسری نمبر پہ کوئلا پھر پہلے پہ چائنہ یا رشیا ہی ہوگا الیکٹسٹی پروڈکشن وان پوائنٹ فائی نائن ملین گیگا وارٹ اس تیسرے نمبر پہ رینک کرتے ہیں اور یہ یوکے تو کافی پیچھے ہے اب آدھی کا بھی تو فرق بہت زیادہ ہے آئیل پروڈکشن سات لاکھ بیرل انڈیا اور ایک ملین بیرل یوکے یوکے کا زیادہ ہے حالانکہ یوکے سے نکلتا نکلتا نہیں ہے تیل لٹریسی ریٹ کا فرق تو بہت ہوگا او مائی گاڈ نائنٹی نائن پرسنٹ یوکے میں لٹریسی ریٹ اور سیونٹی فائی پرسنٹ بھارت میں پھر بھی بھارت سات کا بیتر ہے ایز کمپیر ٹو ادھر کنٹریز ساؤتھ ایشیا سری لنکہ کے علاوہ کرنسی انڈیا روپیز پاؤنڈ سٹرلنگ منتھلی انکم کا فرق بہت ہوگا کیونکہ یوکے کی مہشت تگڑی ہے ایبرت چار سو بیس ہے انڈیا کا اور تین ہزار سے بھی اوپر ہے یوکے کا پوورٹی ریٹ بھی انڈیا میں چھ پرسنٹ اور یوکے میں پوائنٹ ثری پرسنٹ اس کا مطلب ہے یوکے میں لوگ اچھے خاصے تگڑے ہیں اپنی جیب کو لے کے ٹاپ ریلیجینز بھارت میں ہندویزم اسلام اور کرسچن اور یوکے میں کرسنیلٹی اور دوسرے نمبر پر جو کسی کو نہیں مانتے وہ اور دوسرے نمبر پر اسلام اور دنیا کے تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ کے آس پاس ہندو سے صرف ایک بھارت میں رہتے ہیں بوٹان اور نپال وطن کی طرح اچھی خاصی کم ہے پرسنٹیج میں فیمس لینڈوار تاج محل محبت کی نشانی ادھر سے یہ برمنگم پیلس لندن جہاں پر ان کی ملکہ برطانیہ میں رہتی ہے ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ یہ وہ ہی ہے جاتا میرا خیال ہے پاپولر فوڈ مسالہ دوسہ بھارت کی اور فیش اینڈ چسپ نہیں یوکے کے کھانے کہاں سے کھانے ہمارے برے سگیر کے ہندوستان کے پاکستان کے دنیا کو ذائقے بانتے ہیں رائل بنگال ٹائگر نیشنل اینیمل اور ادھر سے لائن ہے انگلینڈ کا اور ٹاپ سپورٹس کرکٹ اور انگلینڈ یوکے میں فوٹبال حالانکہ کرکٹ کو یاد کرنے والے گورے تھے لیکن اس کے بابو جو دو ہزار انڈیس کا جس طرح ان کو ورلڈ کپ جتوایا گیا وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا تھا اولمپک میڈلز اس میں تو یوکے کی پوزیشن بہت بہتر ہے تین سو کے قریب گولڈ میڈل ہیں یوکے کے پاس بھارت کے پاس صرف دس ہیں اب شاید کومن ویلتھ میں تھوڑے سے اچھا یہ اولمپک ہیں ٹوریزم تقریباً اٹھارہ ملین لوگ بھارت کا رکھ کرتے ہیں اور چالیس ملین لوگ یوکے جاتے یوکے میں لندن ہے اور بھی کئی شہر ہوں گے لیکن لندن تو پھر سہری فہرست ہے اپنی سیاحت کو لے کے سارے سنیریو میں انٹرنیٹ یوزر بھی پرسنٹیج میں تو ادھر ہی زیادہ ہوں گے یوکے میں باقی نمبرز میں بھارت میں بہت زیادہ ہیں ایٹھ سکس ٹو ملین یعنی چھاسی کروڑ لوگوں کی رسائی ہو چکی ہے انٹرنیٹ تک بھارت میں زبردست مرچنٹ میرین کی بات کے جائے بحری تجارتی جو جہاز ہیں اٹھارہ سو ہیں بھارت کے پاس زبردست بھارت کے پاس بھی اچھے خاصی ہیں بارویں نمبر پر رینک کرتا ہے اور انگلینڈ کے پاس ساڑھے بارہ سو اور یہ سولویں نمبر پر رینک کرتا ہے تھوڑے تو انگلینڈ کے پاس بھی رہی ہیں ائرپورٹ تین سو چھالیس ائرپورٹ ہیں بھارت کے اور چار سو ساٹھ ائرپورٹ ہیں یوکے کے علاقے دیکھیں یوکے ایریا کو لے کے بھارت سے کتنا گناہ چھوٹ ہے تقریباً دس گناہ سے زیادہ کا فرق ہے لیکن وہاں پہ لوگ فضائی سفر بہت کرتے ہیں ریلوے ہمارے خود ہندوستان میں پاکستان میں ریلوے دینے والے گورے سے تو پھر گوروں کو تو ریلوے کا بانی کہنا چاہیے لیکن یہاں پر لینٹھ میں انڈیا میں زیادہ ہے تو وہ ہو گا بھی صحیح ایری فرق کی وجہ سے بہت سے چیزیں بھارت میں خود بہت زیادہ ہیں ٹیمپریچر تو پھر ایک آون ڈگری سینٹی گریٹ ہائیسٹ اور منفی ساٹھ یہ منفی ساٹھ پھر لڈاکھ والی سائٹ پہ ہی ہوگا اور ادھے اٹھتیس ہائیسٹ ہے لیکن پچھلے دنوں لندن میں چالیس ہو چکا ہے اور لویسٹ منفی ستائیس کا مطلب ہے بھارت میں دونوں موسم سخت ہیں چاہے گرمی ہے چاہے سردی ہے آگے چلیں تو ہے پینس انڈیکس میں گورے تو ڈبل خوش ہیں بھائی بھارتیوں سے بھارتیوں سے دگنے پر ماننے پر خوش ہیں گورے کوئی نہیں جس تیزی کے ساتھ بھارت آگے جا رہا ہے ایک دن ہیپی انڈیکس بھی بڑھ جائے گا زبردستہ کمپیریزن بہت اچھی چیزوں کا کمپیریزن کیا گیا یہ پیچھے جو میوزک چاہ رہا ہے یہ بھی بہت شاندار ہے کیا بات ہے جی بہت ہی اور وہ برطانیہ جو دونوں ہاتھوں سے بھارت کو لوٹ کے اس خطے سے فرار ہوا تھا آج بھارت زندگی کے کئی شعبوں میں اس برطانیہ کو ٹکر دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہا جاتا ہے کہ بریٹیش کے اس خطے میں آنے سے پہلے صرف ایک بنگال کا جو علاقہ تھا وہ پوری دنیا کی جی ڈی پی کا ٹوانٹی فائی پرسنٹ تھا صرف ایک بنگال کا علاقہ اور باقی ہندوستان تو پھر آپ خود امیجن کر لیں کہ وہ دنیا کی جی ڈی پی میں کتنا یوکدان دیتے ہوں گے لیکن جب یہی گورے ہندوستان کو لوٹ کے یہاں سے نائنٹین فورٹی سیون میں فرار ہوئے تو ہندوستان کی جی ڈی پی پوری دنیا کی جی ڈی پی کا صرف تین پرسنٹ رہ چکی تھی یعنی کہ ہندوستان کو جس طرح انہوں نے لوٹا اور نوچا اس کے باوجود ہندوستان میں آج بہت زیادہ بہتری دیکھنے کو ملتی ہے گو کہ ابھی جی ڈی پی پر کیپٹا یوکے کا بہت بہتر ہے پوری اکانومی یوکے کی بہت بہتر ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بھارت کبھی بھی یوکے کو شکست نہیں دے سکتا اگلے چند سالوں کے بعد بھارت کی معیشت جب دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن جائے گی چائنہ کے بعد تو پھر یوکے جپان جرمنی امریکہ یا سارے ممالک اپنی اکانومی کو لے کے بھارت سے پیچھے آ جائیں گے بہت زبردست اور بہت بہترین کمپیریزن تھا اپنے ایریا کو لے کے یوکے اور بھارت میں دس گناہ کا فرق ہے بھارت دس گناہ بڑا یوکے میں اور یوکے میں بھی چار ممالک آ جاتے ہیں نیدرلینڈ آئرلینڈ انگلینڈ اور ویلیز اور ان چاروں کو ملا کر یوکے کا جاتا ہے اگر اکیلے انگلینڈ کا کمپیریزن کیا جاتا تو پھر یہ ایریا اور کم ہو جانا تھا خیر اسی ایریا سے اٹھ کے اسی چھوٹے سے کتے سے اٹھ کے یہ بریٹیش سازشی ہندوستان پر قابض ہوئے اور انہوں نے ہندوستان کی خلاقیات کو تباہ کر دیا اور ہمیں انہوں نے تقریباً نوے سال تک بقاعدہ طور پر غلام بنائی رکھا بلاخر ہندوستان کے اور پاکستان کے عظیم قربانی دینے والوں کی وجہ سے ہندوستان اور پاکستان ازاد ہوئے ان بریٹیش کے چنگل سے خیر اگر مجودہ حالات کی بات کی جائے تو دنیا میں جمہوریت کی ماں کہلانے والے یوکے میں آج حالات بہت زیادہ مختلف ہو چکے ہیں اور آج ایک آواز سنائی دے رہی ہے کہ آنے والے وقت میں بھارتی نیجات برطانوی شہری رشی سونک برطانیہ کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں جی ہاں برطانیہ کی کنزرویٹر پارٹی کی طرف سے جب سے بورس جانسن نے استیفہ دیا ہے اس کے بعد سے رشی سونک کو سب سے مضبوط ترین وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہے ہے اس سے پہلے یہ بورس جانسن کی کبینہ میں وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی انہیں ایشیای کمیونٹی کی طرف سے مکمل سپورٹ آصل ہے پاکستانیوں کے طرف سے بھی بھارتیوں کے طرف سے بھی اور ایک ایسا امکان پیدا ہو رہا ہے کہ برطانیہ کی آٹھ سو سالہ جمہوری تاریخ میں یہ پہلے غیر سفیر وزیر اعظم بن سکتے ہیں یعنی ایک ایسے شخص وزیر اعظم بن سکتا ہے جو ایشیای ممالک سے تعلق تو بھارت کے لیے یہ بڑے عزاز کی بات ہوگی کہ جن گوروں نے ہمارے اوپر حکومت کی آج اس برطانیہ کا وزیر اعظم ایک بھارتی نیاد برطانوی شہری ہوگا تو یقینی طور پر یہ بدلہ لیا جانا چاہیے برطانوی حکومت سے جس طرح ان لوگوں نے ہم پر غیر قنونی طور پر قبضہ کیا تھا انیس سو سنتالیس میں یہاں سے گئے تھے اور اگر آنے والے کچھ مہینوں یا ہفتوں میں رشیر سونک برطانیہ کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو پھر تقریبا پچھتر سالوں میں یہ بدلہ برابر ہو جائے گا بڑی زبردست بات ہے جمہوریت کی ماں کہلانے والے اگر کسی دوسرے ملک کے شہری کو اتنا بڑا عدہ دیں گے تو یہ بڑی زبردست بات ہو جیز ریکشن ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے دوسرے چینل پر بھی تشریف لا سکتے ہیں ہم وہاں پر بھی آپ کا انتظار اور استقبال کریں گے دھنے والے اگر برطانیہ کے داغ دار ماضی کو ایک طرف رکھ بھی دی جائے تھے دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ برطانیہ میں ہر سیاستدان کے لیے پورا پورا سپیس اور وہاں پہ نسل کا مذہب کا کوئی بھی فرق نہیں دیکھا جاتا ہم نے دیکھا ہے کہ لندن کے میئر صادق خان ہے اور پاکستانی نے یاد ساجد جوید برطانیہ کے ہوم منسٹر رہ چکے ہیں اور یہ رشیس ہونک وزیر خزانہ رہ چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں برطانیہ کے وزیراعظم بھی بن سکتے ہیں تو اپنی ماضی داغ دار ماضی کو ایک طرف رکھ دیں تو برطانیہ میں اتنا سپیس ضرور ہے کہ ایک غیر ملکی بھی اتنے بڑے عدے تک پہنچ سکتے ہیں یہ ایک پلس پوائنٹ جو دینا چاہیے اب اگر دوسری طرف ایک آنمی کی بات کی جائے تو بھارت کی اپورٹ آج زیادہ ہے بھارت کی ایک سپورٹ سے لیکن دوسری طرف یوکے کی ایک سپورٹ زیادہ ہے اپورٹ سے تو وہاں کی جو ٹریڈ ہے وہ سرپلس میں ہے جبکہ بھارت کی جو ٹریڈ ہے وہ ڈیفیسٹ میں جاتی ہے لیکن آنے والے کچھ سالوں میں بھارت کی ایک آنمی جب تیزی کے ساتھ گروہ کرے گی تو پھر یقینی طور پر اس میں بھی بہتری آئے گی آج جی ٹی پی پر کیپٹا کا فرق بھی اچھا خاص ہے لٹریسی ریٹ کا فرق بہت زیادہ ہے سیونٹی فائی پہ بھارت کھڑا ہے اور نائنٹی نائن پہ یوکے والے کھڑے ہیں یہ فرق بھی ایک دن ختم ہو جائے گا کیونکہ بھارت میں بہت تیزی کے ساتھ لٹریسی ریٹ کو امپروو کرنے کے لیے کام کیا جا رہے تو کل ملا گئے یہی کہنا چاہوں گا کہ جو برطانیہ بھارت کو بلکل خالی ہاتھ کر کے گیا تھا آج بھارت اس برطانیہ کو ٹک کر دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بہت زبردست کمپیریزن تھا کچھ عرصہ پہلے تک تو کسی بھی فیلڈ میں کمپیریزن نہیں کیا جاتا تھا بھارت اور یوکے کا تو آج ایک بڑے عزاز کی بات ہے بھارتیوں کے لیے کہ بھارت کا کمپیریزن یوکے جیسے ممالک یعنی کل ملا گئے چہار ممالک کے ساتھ کیا جا رہے ہیں آپ کے قیمتی طرح شکریہ اگر آپ بھی کسی ویڈیو پہ رکھتا ہے تو اپنے قیمتی کیمتی رہے ہیں کمپر ووکس میں ضرور دیجئے گا اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے لیے بہت سارا دھنے بات چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پریس کر لیں بہت جلد ایک اور انٹرسٹنگ ریکشن ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا بائی